مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگلا جو الیکشن پنجاب میں ہونے جا رہا ہے بلکل میں آپ کو وصوق کے ساتھ اور انشاءاللہ بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ بمقابلہ استقام پاکستان ہوگا اس میں جو جو شامل ہوں گے انشاءاللہ ان کو نظر بھی آئے گا اور کل honestly it was a very good show میری expectations سے بہتر ہوا جو جہانیاں کا جو جلسہ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ عوام کو بھی سمجھا جائے گی کہ اب کیا کرنا چاہیے نون لیگ ورسز آپ کہہ رہے ہیں آئی پی پی تو پی ٹی آئی کہاں گئی اس میں مطلب پی ٹی آئی بیلٹ پہ تو ہوگی نا I don't know مجھے کچھ ان کے بارے میں شور نہیں ہے بیلٹ پہ ہوں گے تو کون لوگ ہوں گے دیکھیں آج بھی یہ concept create کرنا کہ جی آپ خمبے کو بھی ticket دیں گے تو وہ جو ہے نا وہ election جیدیں گے ایسا نہیں ہوتا یہ لوگ جو اپنے اپنے constituencies میں تیس تیس چالیس سال سے politics کریں ہاں البتہ یہ ہوگا کہ ہم بالکل اپنی نیت کے ساتھ اسی ایک mission اور agenda پہ کھڑے ہیں جس کے لیے ہم شامل ہوئے تھے پی ٹی آئی میں اور وہ تھا کہ ان لوگوں کی خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے تو اب اگر پی ٹی آئی والے کوئی آئیں گے تو اس کے ساتھ obviously زیادہ chances یہ ہی ہوں گے کہ پھر ہمارے vote تقسیم ہوں گے کیونکہ ہم نے تو نون لی کے vote نہیں لینے ہمارا تو vote bank وہی تھا جو ہم لے کے اس جماعت میں آیا اور پھر بعد میں create بھی ہوا تو مگر یہ کہ آپ کو بہت بڑی تراب میں لیکن آپ کو suit یہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی نہ ہو ballot paper پہ آئی پی پی کو تو یہ suit کرے گا نا پھر پی ٹی آئی نہ ہو ballot paper بالکل کرے گا suit مطلب میں کسی party کے ختم ہونے کا یا اس کے ballot paper کے اوپر نہ ہونے کا کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ ہم کچھ سیٹیں ہارتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں کیا ہوا ہم ایک political process کا حصہ رہنا چاہتے ہیں ہم opposition آج بھی اپنے آپ کو opposition میں سمجھتے ہیں کیونکہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو care taker governments ہیں یہ تو بالکل یہ نونی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ڈوگر صاحب آپ جو بھی سمجھیں آپ جو بھی سمجھیں ڈوگر صاحب کیونکہ اس وقت جب 18 مہینوں کی اس گفرمنٹ میں آپ نہیں تھے لیکن اس میں ای پی پی کے جو موجودہ لوگ ہیں ان کی عاشرباد سے گفرمنٹ بنی تھے علیم خان صاحب مبارک بادے لینے گئے تھے دو وزراء تھے اگر مہنگائی کی بات کریں گے تو اس پوری کیابنٹ نے جو policies کو approve کیا اس میں ای پی پی کے میمران بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کیسے آپ لوگ کو سمجھائیں گے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ جو نون لیک کے ساتھ تھا جس کے خلاف آج آپ election لڑ رہے ہیں ان کی پوری اس سیاست اور governments کا آپ لوگ حصہ نہیں رہے ہیں یہ لوگ کو کیسے سمجھائیں گے یہ تصویریں اور ویڈیوز تو اس کے بلکل برعکس ہیں میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں ہمارے جو دو مین لیڈر تھے وہ تو میں نے آپ کو بولا کہ وہ سارا کچھ ایک ٹٹ فور ٹیٹ ہو گیا جنگیر تنین صاحب کے ساتھ بھی زادتی ہوئی علیم خان صاحب کے ساتھ ہوئی کچھ ہمارے جو منسٹرز چھوڑ کے گئے سر وہ تو پی ٹی آئی نہیں کی نا وہ فیر ہے ناف لیکن جگر آپ جا کے نون لیک کے ساتھ آج لوگ ہیں مطلب نومان نگڑیال صاحب کو میں نے تو آج تک ان کی کبھی کسی کیابنٹ میٹنگ کی تصویر بھی نہیں دیکھی ایون اسی طرح آن چودری صاحب کے پاس مجھے نہیں پتا کہ کیا پورٹ فولیو تھا بٹ آبیسلی یہ رسیئر میکرز نہیں تھے آپ کو پتا ہے اسی نوے پتہ نہیں سو رکنی کیابنٹ تھی تو اس میں سے جو جن کے میں سمجھتا ہوں ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ تو صرف تین چار لوگ ہیں ایک جو صاحب کا وزیراعظم ہے شباز شریف صاحب ان سے بھی زیادہ ذمہ داری ان کے وزیراعظم خزانہ پر آئید ہوتی ہے اب میں تو نہیں سمجھتا کہ وہاں بیٹھ کے تو نومان نگڑیال صاحب جو ہیں وہ کوئی معیشت ٹھیک کر سکتے تھے وہ تو ایک چونکہ ایک الائنس بن گیا اور اس کے بعد ان کو ٹکٹ بھی مل گیا الائنس کی پالیسیز کا خمیازت اٹھانا پڑتا ہے نا جتنا پی ایم ایل این اٹھائے گی پی پلس پارٹی اٹھائے گی تو آپ بھی اٹھائیں گے نا تو اب آپ اسی پی ایم ایل 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 کی خلاف کیسے ہلکے میں جا کے لوگوں کیسے سمجھائیں گے کہ اٹھارہ مینے میں ہمارے منسٹر تھے لیکن ہماری وجہ سے یہ نہیں ہوا ہے یہ تو آج جتنا آپ انسسٹ کر رہی ہیں جتنا تو شاید لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ نومان نگڑیال صاحب کی کیا پوزیشن تھی یا آن چودری صاحب کی کیا پوزیشن تھی تو آج آپ کی کرسی سے کچھ لوگوں کو زیادہ پتہ لگ جائے گا مگر میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی کوئی سگنیفیکنس نہیں تھی وہ جو ایک نوے رکنی کیابنٹ تھی اور اس وقت ظاہر ہے ان کو کیا پتہ تھا کہ نو مئی کے بعد ایک جماعت ہم بنائیں گے جس میں ہم دوبارہ سارے پی ٹی ای کے لوگ شامل ہوں گے اگر ان کو اس چیز کا ادراک ہوتا تو یہ شاید کیابنٹ میں نہ جاتے اس وقت تو چونکہ ان کو پولیٹیکلی وی اوٹ ہی وہ لگ رہا تھا کہ شاید فیوچر میں انہوں نے پولیٹکس نونڈیگ کے ساتھ کرنی ہے اب جب ہم لوگ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے پہلے اٹھارہ بیس ہاتھی گئے تھے ان کو بھی سہارہ ملا اب ہم سب کا بیانیاں ایک ہے جو کل علیم خان نے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ تمام افوائیں دم توڑ جانی چاہیے کہ ہم روز اس چیز کو ایکسپلین کریں کہ ہم بی ٹیم ہیں بی ٹیم ہیں کتہی طور پر نہیں ہیں ہم پنجاب میں الیکشن نونڈیگ کے خلاف میں بالکل آپ کو جتنا بھی آپ سمجھیں کہ میں کلیریٹی سے بتانا چاہتا ہوں باقی یہ جو ہمارے اگر کچھ لوگ گئے تھے اس کیابنٹ کا حصہ تھے تو اگر اس کا کچھ خمیازہ ہمیں بھوکتنا بڑا تو ہم کیا رہے ہیں اس کو بھوکتنے کے لیے اچھا حلقے میں آپ کے کیونکہ آپ کی constituency کی politics ہے آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں یہ vote breakdown کیا ہے یہی سوال میں نے راجہ ریاض صاحب سے بھی پوچھا تھا انہوں نے کہا PMLN کا vote ہے PTI کا vote ہے People's Party کا بہت ہی minimum پنجاب کی ان کے فیصلہ باد کی حلقے وہ کہتا ہے IPP کا vote فیصلہ باد میں انہیں نظر نہیں آیا آپ کے حلقے اور جو آپ لوگ کی اپنی ریڈنگ ہے اس میں breakdown کیا ہے vote کا کون زیادہ اس میں کس کا کتنا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں میں آپ کو اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں میں نے تقریباً 42,000 votes لیے تھے اور میرے right اور left 12 حلقے نون لیگ جیتی تھی میں بیچ میں ایک واحد میری seat تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس وقت اتنی ویو ہوتی تو یہ تیرے میں seat بھی وہی جی جاتے تو کچھ نہ کچھ candidates کا ضرور vote ہوتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ جیسے کل ہمیں بہت ایک اللہ کا شکر ہے ہمیں حوصلہ ملا جو ہمارا کل پہلا ایک political جو ہم نے show کیا ابھی آپ کو تین چار دن کے بعد حافظہ باد میں نظر آئے گا سترہ تاریخ کو آپ کو قصور میں نظر آئے گا almost every week we are going to hold اسی طرح public کی ایک gathering کریں گے اور آپ دیکھتے جائیں گے اور پھر جب لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دو نوم ایک نومی نہیں ہوا یہ دو ہوا ہیں ایک نومی تھا جو ایکچلی ہوا جس پہ اداروں پہ حملہ کیا گیا بدقسمتی سے ایک نومی وہ بھی تھا جو سولہ ماہ کے اندر ملک کے اوپر کیا گیا یعنی آپ نے محشت کی کمر ہی توڑ کے رکھ دی آپ نے کاشکار تباہ کر دیئے آپ نے زمیدار آپ نے بزنس مین چھوڑا ہی کچھ نہیں تو یہ جس طرح پی ٹی ای نے اپنے نومی کا خمیزہ بھکتنا ہے اسی طرح نون لیگ اپنے وہ جو سولہ ماہ کا نومی ہے اس کا خمیزہ وہ بھکتیں گے